اسلام علیکم ایت مبارک یہ جی میری ویڈیو ہے جی ایت کی اور یہ جو لائٹے شائٹے لگے ہیں پہلے ہم نے اس کو ویسے یہ 2 in 1 نہیں ہے کہ آپ اس کو رمضان میں بھی لگا سکتے ہیں اور ایت بھی لگا سکتے ہیں اور یہ مجھے ویسے بھی بہت بھی ایری لگی تھی اور لگی ہوں بھی مشرہ بڑی اچھی لگ رہی تھی اور ویسے بھی آج ایت کا دن ہے جب میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے یہ ایت کے دن کے بنا رہی تھی اور ویسے بھی ایت کے دن تو ویسے بھی بڑی زیادہ ذرا خوشی ہوتی ہے نا ایسے جیسی بندہ صبح صبح وڑتا ہے تو ذرا سمائل اور خوشی اور تو آٹومیٹک ہی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں آپ کا اپنا نہیں ہوتا لیکن ایک بچپن سے یہ ایسا ویسے فیل ہوتا تھا کہ آج ایت ہے تو بہت کوئی سپیشل ڈی ہے تو عجی جناہم ہمارے لئے بھی آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خیروفیت سے سارے رمضان ہو گیا اچھی طرح سے اللہ پاک نے ہم سب کو صحت دی اور سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی طفیق دی اور صبح کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں باہر دیکھ رہی تھی بلائنڈ سوپر کر کر کے آج باہر موسم کیسا ہے لیکن یہاں کا موسم جو ہے جو ویدر ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنی مرضی کا مالک ہے کبھی سنی ہوتا ہے تو کبھی کلاوڈی ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا اور مجھے تھا کہ بھی آج میں نے کووڈ کے بعد فرس ٹائم مسجد میں جا کر تو عید کی نماز پڑھنی تھی اور میں نے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا کیونکہ ان کو تو میں بلکل بھی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تھی کہیں بھی تو اس لیے میں دیکھ رہی تھی کہ بھی باہر موسم کیسا ہے تاکہ بھی بچوں کو ریڈی کروں اور اس کے بعد ایک نظر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی جو کہ عید کے دن میں عید کے دن ہر سپیشلی ہر گھر بہت ہی پیارا صاف سترا ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اور ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ سے گھر صاف سترا تھا اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کر اور مجھے تھا کہ چلو شکر ہے کہ یعنی کہ اب صفائی شاید ایک دو دن رہ جائیں لیکن امید نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو یہ صفائی تب تک ہی ہوگی جب تک میں اس کو تھوڑی سی ویڈیو نہیں بنا لیتی اس کے بعد پھر جو حزیفہ صاحب ہیں جو حفظہ ہے وہ اپنا جب کھیلنا شروع کرتے ہیں تو بس پھر یہ صفائی صفائی نہیں رہتی اور یہ گھر گھر نہیں رہتا اس کو دوبارہ سے مجھے تسن کرنا پڑتا ہے اس لئے پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے جو ان سے ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا کے خوش ہو جاؤں کہ ہمارے عید کے دن بڑا اچھا پیارا سافترہ سا ماشاءاللہ سے گھر ہے ہنجی اور اس صفائی کے پیچھے بھی ایک علیدہ ہی کہانی ہوتی ہے یہ ساری ہی خواتین میں اکثر اوقات میں بہت ساری کہہ سکتے کہ خواتین میں یہ بات ہوتی ہے کہ عید ہو رمضان ہو شبرات ہو جو بھی دن ہوگا نا سب کی کوشش ہوگی بھی سب سے پہلے گھر صاف کر لیں اور واقعی طرح اس میں بڑا سکون سا بھی ملتا ہے مجھے تو ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کو گھر صاف کرتے ہیں یعنی کہ صفائی کرتے ہیں یعنی گھر کو اچھا کرتے ہیں تو پھر آپ کو منٹلی بھی سکون ملتا ہے دل کو بھی سکون ہوتا ہے آنکھوں کو بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے اور عید کا دین کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا تھا میں نے جانا تھا اپنی سسٹر کی طرف اور وہ میں ادھر انوائٹڈ تھی اور کافی یعنی کہ مجھے تھوڑا عرصہ ہو گیا تھا منچسٹر نہیں گئی تھی تو مجھے تھا کہ میں جا کے عید کا دین ہے تو میں نے چلو چلی جاتی ہوں حالانکہ چھوٹیاں نہیں تھی پھر ہم ان کے گھر پہنچے یہ مجھے جاتے ساتھ ہی ہے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت آیتل کرسی لکھی ہوئی تھی اور یہ لکھی بھی پورے وٹ پہ ہوئی تھی جو کہ انہوں نے اپنی وال پہ لگائی تھی وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور میں نے جاتے ساتھ ہی اس چیز کو کہا یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے پھر ان سے پوچھا کہ بھی یہ کہاں سے آپ نے بائی کیا یہ کہاں سے لیے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو بس پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حفظہ اپنے عید کے کپڑے پہن کے یہ درود اور بچوں کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں اور اچھی بات ہے شکر ہے بچوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آج عید ڈے ہے اور اس دن ہم سب نے یعنی کہ جو ہم اپنے بچ پر میں کرتے رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی تھوڑا سکر کریں اس کے بعد انہوں نے رکھی ہوئی تھی ون ڈیش پارٹی اور ان کی آ رہی ہیں تھی ساری فرنڈز اور یہ کافی بیزی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ بھی میں بھی بیزی تھی ظاہری سے بات ہے میری بڑی سیسٹر کام کر رہی تھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ میں مو اٹھا کے بیٹھی رہتی اس لیے میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی اچھے بچوں کی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضیفہ میرے گود میں تھا اور میں نے بڑی مشکل سے تھوڑی سی بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ان کے بھی ہمارا دن ویسے تو بہت بیزی تھا زیادہ نہیں میں کر سکی کیونکہ وہ بھی ان کے بھی فرنڈز بس پہنچنے والی تھی یہ بس تھوڑا سا ٹائم تھا لیکن میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا بنایا یہ بہت مزی کا لیمپلاو تھا جو کہ میں نے بنایا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اچھا بنے گا تو پھر آپ کی فرنڈز کے سامنے یہ پلاو میں نے بنایا اگر صحیح نہیں نہ بنا ہوگا تو پھر یہ آپ نے بنایا یعنی کہ اچھی چیز ہے تو وہ پھر میں نے بنایا اس کے بعد دیکھیں جی کانا ہمارا ہو گیا تھا اور باقی آہستہ آہستہ اب ان کے گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے اور میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹیبل سیٹ کروانے لگی تھی اور مجھے تھا کہ بھی میں ان کی تھوڑی سی ہیلپ کروا دوں یعنی کہ وہ بھی صبح سے لگی ہوئی ہے تو تھک گئی ہوں گی کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ بھی آپ اس طرح فارغ نہ بیٹھے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ایسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو ضرور ہیلپ کروانی چاہیے بلکہ جب آپ کسی کے بھی گھر جائیں پیلرز کے گھر جائیں یا سسرال کے گھر جائیں کہیں بھی جائیں لیکن آپ ضرور اٹھیں بلکل پاؤں پر پاؤں رکھیں یا ٹانگ پر ٹانگ رکھیں بہت برا لگتا ہے اٹھیں اور کام کریں اچھے بچوں کی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہیلپ کروانے میں یا کام کرنے میں آپ گھز نہیں چاہتے لیکن کچھ مہمان واقعے ایسے ہوتے ہیں جو بلکل بھی کام نہیں کرواتے ہیں وہ پھر مہمان اتنے اچھے نہیں لگتے آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے لگیں یہی تھا جی میرا آج کا ویلوگ اور یہ بہت مزید کی دعوت تھی اور میں بہت زیادہ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں کسی اور کے گھر میں تھی اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تھا کہ بھی سب کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے کھانا بہت مزے کا تھا مجھے بہت مزے آیا اس عید پہ اور ہم نے عید کو اچھی طرح سے بڑے مزے سے سیلیبریٹ کیا اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی تھوڑی سی ویڈیوز بھی اور اس کے بعد پھر ہم نے نکلنا تھا گھر کے لیے کیونکہ ہم نے چھے بجے ہر صورت میں نکلنا تھا منچسٹر سے اور کیونکہ ہم نے گھر پہنچنا تھا اور اس کے بعد پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور کیونکہ ہم نے ٹائم سے گھر آنا تھا کیونکہ پھر شام ہو جانی تھی اس لیے پھر مجھے تھا کہ میں اس ویڈیو کو بھی کروں ہاں وائنڈ اپ اور چیزیں اپنی کروں پیک اور یہی تھا جی میرا آج کا ویڈیو آپ کا اچھا لگا ہوگا تو ضرور لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولا کریں انشاءاللہ ایک نئے لوگ کے ساتھ بھارت سے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ